میں نے شادی کی رات شاہر کو اپنے قریب نہیں آنے دیا کیونکہ میں کسی اور کو پیار کرتی تھی میں نے شاہر کو بتا دیا وہ پینٹو سا تھا میری بات سن کر اس کے ہوش ہوڑ گئے اور وہ کچھ نہ بولا اور جھائے نماز بچھا کر ساروں کتار رونے لگا مجھے اس پر ذرا بھی درس نہ آیا اور میں سو گئی ایک دن اس نے میرے ہاتھ میں کچھ خاغذات تھما دیئے اور کہا اس کو صبح کھولنا صبح جب اٹھی تو وہ کاغذات دیکھی تو میری جان نکل گئی میری چیخیں نکل گئی کیونکہ اس میں اپنی شادی ہوتے ہی میں گاؤں میں دس گھنٹے بس کا سفر کر کے پہنچی تھی دلہن بنے رخصت ہوتے ہی مجھے بس کا سفر کرنا پڑا پورا سفر میں نے خاموشی سے کیا تھا گاؤں میں اپنے سسرالی گھر پہنچ کر مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا میں ایک پڑی لکھی بی اے پاس لڑکی تھی اور میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف میری شادی ایک گاؤں کے کسان سے کر دی میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر نہ روتی تو اور کیا کرتی میرے دل میں کوئی امانگ نہیں تھی بس افسوس تھا تکلیف تھی آنسو تھے غم تھا جب میرا شہر غلام محمد میرے کمرے میں آیا تو میرے چہرے پر حد درچہ ناغواری سی چھا گئی تھی میں نے اس پر ایک اچھٹی نظر ڈال کر ہٹا دی سفیش الوار کمیز پہنے اس پر بڑی بڑی موچیں بلکل پینڈو سا لگ رہا تھا مسکرانے سے اس کی بتیسی پوری نظر آ رہی تھی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا کچھ تیر مجھے بڑی مہویت سے دیکھنے لگا مجھے اس کا یوں دیکھنا بھی برا سا لگ رہا تھا وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا مجھ سے کہنے لگا میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسی پیاری اور پڑے لکھی بیوی ملی ہے میں نے اس کی بات سن کر ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی اور کہا اور میں بہت بدقسمت ہوں جو مجھے ایک جاہل گوار اور پینڈو شہر ملا ہے میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی کچھ وہ تھا بھی ذرا سا ساملا اس کے آگے کی دو دانت بھی ذرا سے پاہر کو دکھائی دیتے تھے وہ شاید مجھ سے اس قسم کی کھری بات کی توقع نہیں رکھتا تھا میرے اندر تو پہلے سے اس زہر سا بھرا ہوا تھا میرے ماں باپ نے میرے لاکھ منہ کرنے پر بھی میرے خالہ ذات سے میری شادی کر دی جو گاؤں میں کسان تھا والدین کا کہنا تھا کہ لڑکا شریف اور نیک ہے کما تب یہ اچھا ہے تم خوش رہو گی لیکن کیا خوشی کا دار و مدار اچھے نیک اور کماؤں تک ہوتا ہے کیا میری دل کی خوشی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی میرے اندر منفی سوچوں کا یلغار سب بھرا پڑا تھا ایسی جلن تھی میرے اندر کہ میرا لہجہ میرے لفظ میرے اختیار میں نہیں تھے میرا جی چاہ رہا تھا غلام محمد پر اپنے اندر کی ساری بھڑاس نکال دوں میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے تکے جا رہا تھا پھر کہنے لگا کیا بات ہے زارہ کیا خالہ نے تمہیں شادی کی چیزیں مرضی سے نہیں لینے دی اسے لگا کہ جیسے بچپن میں میری والدہ مجھے میری پسند سے چیزیں لینے کے بجائے مجھ پر اپنی پسند مسلط کرتی تھی اور میں بعد میں اپنا غبار سب کے ساتھ نکالتی تھی اب بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے میں نے سخت تیور اپنا لیے اگر چیزوں کی ہوتی تو میں برداشت کر لیتی پہلے جا کر آئینے میں اپنی شکل دیکھو کیا تم اس قابل ہو کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزار سکوں نہ تمہارے پاس اچھی شکل و صورت ہے نہ ہی عالی تعلیم میرے گھر والوں نے میری زندگی برباد کر دی ہے اب بات میرے زب سے باہر کی تھی میں رونے لگی وہ چھت سا ہو گیا اس کا چہرہ بھج سا گیا تھا میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی میری یہ بات سنکو وہ تاجب سے میرے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہنے لگا زارہ یہ کیا کہہ رہی ہوں ہوش میں تو ہو میں نے کہا اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ تم سے ہزار درجے اچھا ہے خوبصورت ہے پڑا لکھا ہے یہ سنکر وہ نم آنکھے لیے واش روم میں چلا گیا اور یہ سچ تھا میں ایک لڑکے کی محبت میں مبتلا تھی جس سے میری دوستی کالج آتے جاتے بس ٹاپ پر ہوئی تھی وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا وہیں سے پہلے ہماری نظروں کا تبادلہ ہوا اس کے بعد فون نمبر دیا باقی کی محبت فون پر پروان چڑھیں تھی میں اب بھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی جب غلام محمد واش روم سے باہر آیا آنکھیں متورم سے تھی چہرہ پانی سے گیلا تھا شاید رو کر باہر آیا تھا اس نے مجھ سے نظریں ہٹا لی اور سامنے رکھے جائے نماز کو بچھا کر نماز پڑھنے لگا نوافل کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا میں اپنے کپڑے تبدیل کرنے واش روم شلی گئی جب میں سادہ لباس میں باہر آئی تو وہ زمین پر چادر بچھائے تکیہ رکھیں لیٹ چکا تھا میں نے بھی شکر کیا تھا میں بیٹ پر لیٹ کر سو گئی بہت سے دن گزر گئے نہ میں نے غلام علی سے کوئی بات کی تھی نہ ہی اس نے مجھ سے وہ صبح ہوتے ہی کھیتوں میں چلا جاتا شام کو تھکھار کر پہنچتا اس کے مٹی اور خات سے گندے کپڑے اور چہرے پر بہتے پسینے کو دیکھ کر میرا جی اوبنے لگتا میں اسے بڑی حکارت سے دیکھ کر مو پھیر لیتی میرے چہرے کی ناغواری بھاپ کر وہ کمرے میں چلا جاتا نہا دھو کر واپس آتا میری مجبوری تھی کہ سب کے سامنے مجھے اس کے ساتھ کھانا کھانا پڑتا تھا ہمارے سسرال میں یہ رواج تھا کہ میاں بیوی ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں اٹھ جاتی غلام حمد شاید میری ناغواری سمجھ گیا تھا میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں اس لیے وہ آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ صبح کا گیا شام کو لوٹتا ہے بھوکا پیاسا گرمی میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے باپس لوٹتا ہے اور روٹی بھی اسے پیٹ کی نصیب نہیں ہوتی مجھے تو بس اپنی ادھوری رہ جانے والی خواہشات پر ہر وقت قلق رہنے لگا تھا مجھے بار بار ازھر کا خیال آنے لگا میرے پاس جو فون تھا وہ بھی میری والدہ نے باپس لے لیا تھا اور یہاں بہو بیٹیوں کو فون رکھنے کا رواج نہیں تھا جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں سارے لحاظ ترک کر کے غلام حمد سے میں نے کہا کہ وہ مجھے اپنا فون دے مجھے ازھر سے بات کرنی ہے میری بات سن کر وہ مجھے تاجب سے دیکھنے لگا لیکن میری بے شرمی اور روچ پر تھی میں نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر ازھر کا نمبر ملایا اور باتچیت شروع کر دی ازھر بھی میری وجہ سے بہت پریشان تھا میں نے اسے رو رو کر خود پر ہونے والی زیادتی کا ذکر کیا جو میرے والدہ نے مجھ پر کی تھی غلام حمد کی موجودگی کبھی مجھے کوئی پاس نہ تھا وہ خاموشی سے چادر زمین پر بچھائے لیڑ گیا میں کافی دیر ازھر سے بات کرتی رہی پھر تو میں نے تماشا ہی پکڑ لیا روز میں غلام حمد سے فون لیتی اور ازھر سے باتیں کرتی ازھر مجھے اب بھی اپنانے کو تیار تھا ایک بار فون کے سگنل بار بار ڈراؤپ ہو رہے تھے غلام حمد سو چکا تھا میں کمرے سے نکل کر سہن میں آگئی تاکہ میں ازھر سے بات کر سکوں سہن میں ہمارے گھر کوئی نہیں سوتا تھا سب اپنے کمرے میں ہی تھے میں سہن میں کھڑی ہو کر ازھر سے بات کرنے لگی لیکن یکتم مجھ سے کسی نے فون چھین لیا میں نے پرچستہ دیکھا تو میرا دیور مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا کہنی لگا بے شرم عورت تم نے کیا غیرت بیچ کھائی ہے شہر کے ہوتے ہوئے یار پال رکھے ہیں نہ جانے وہ کب سے میری باتیں سن رہا تھا وہ جس قدر بلند لہجے میں پول رہا تھا آہستہ آہستہ سب لوگ سہن میں جمع ہو چکے تھے غلام محمد بھی آنکھیں ملتا ہوا سہن میں آ گیا کیا بات ہے تم نے کیا شہر مچا رکھا ہے غلام محمد نے میرے دیور کو سخت لہجے میں کہا میرے دیور نے سب کے سامنے میری پول کھول دی سب ہی مجھے دیکھ کر حیران تھے مجھے لگا اب تو مجھے گھر سے نکالی دیں گے اچھا ہے میں باپس اپنے گھر لوٹ جاؤں گی اور پھر ازھر سے شادی کر لوں گی لیکن غلام محمد نے سب کے سامنے میرے دیور کو جھوٹا کر دیا کہنے لگا مجھے اپنی بیوی کے کردار پر بھروسہ ہے وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کرتی ہے اور میری اجازت سے کرتی ہے خبردار جو کسی نے میری بیوی پر شک کیا یا اس کے پاکیزہ کردار پر انگلی بھی اٹھائی تو چند جملوں میں ہی سب کو وہ سمجھا چکا تھا بعد وہیں ختم ہو گئی لیکن مجھے اس پر اور بھی حصہ آنے لگا میں کمرے میں آ کر اسے جھگڑنے لگی میں نے کہا تم ہوتی کون ہو میرے بارے میں ہی کہنے والے اچھا خاصا میرا رستہ صاف ہو رہا تھا تم اپنے بھائی کی بات پر اعتبار کر کے مجھ پر الزام لگا کر مجھے نکال سکتے تھے تم جانتے ہو کہ میں کس سے بات کرتی ہوں میں یہاں سے واپس چلی جاتی میرے ماں باپ کو مجبورا میری شادی عظر سے کروانی پڑتی لیکن تمہاری ان باتوں نے میری راہیں بند کر دی تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے میری بات اس نے خاموشی سے سنی میں غصے سے اسے کہہ رہی تھی وہ کہنے لگا کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تب بھی میں تمہاری کردار پر غلط بات برداشت نہیں کر سکتا تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی عزت میری عزت ہے میں سارے الزام خود پر لے کر تمہیں چھوڑ دوں گا تاکہ تم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے دو تین دن میں تمہیں خود شہر لے کر جاؤں گا اگر وہ لڑکا تمہیں عزت سے اپنانے کو تیار ہے میں خود پر الزام لے کر تمہیں خالہ کے گھر چھوڑ دوں گا اور بعد میں طلاق بھی بھیجوا دوں گا غلام محمد کی بات سن کر پہلی بار میں لا جواب ہوئی تھی وہ کم تعلیم یافتہ تھا انپڑ تھا پلکل انگوٹھا چھاپ تھا لیکن عزت غیرت کا مطلب اچھی طرح سے جانتا تھا نہ جانی کیوں میرے دل میں اس کے لیے جذبات کچھ بدلنے لگے تھے لیکن میں نے اپنے آپ کو جھٹکا اور عزت کو ساری بات بتا دی وہ تو سن کر خوش ہو گیا کہنے لگا تم شہر میں آ جاؤ اور اپنے کزن سے طلاق لے لو ہم پہلے کوٹ میں عریش کریں گے تم میرے پاس ہی رہنا بعد میں تمہارے ماں باپ ہمیں اپنانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے میں نے حامی بھڑ لی چند دن بعد ہی میں غلام محمد کے ساتھ چلی گئی عزت کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ کر میں نے غلام محمد سے کہا کہ اب تم جاؤ مجھے طلاق بھی دے دو اس کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں میں عزت سے نکاح کر لوں گی وہ کہنے لگا میں تمہارے لیے طلاق کے غلیظ لفظوں کو موپر نہیں بول سکتا میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہاں میں کاغذی کاروائی کر دوں گا کل تک اسی پتے میں تمہیں طلاق بھی دوں گا یہ کہہ کر وہ چلا گیا میں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا دروازہ عزت نہیں کھولا تھا مجھے دیکھ کر مذکرانے لگا میں گھر داخل ہو گئی لیکن گھر میں اس کی گھر والی نظر نہیں آ رہے تھے حالانکہ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا وہ میرے بارے میں سب کچھ اپنے گھر والوں کو بتا چکا ہے